اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا ہم نے بنی اسرائیل کو امامت کے مرتبے فائز کیا تھا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا تو صبر کرنے والوں کو ہم کیا بناتے ہیں؟ امام بناتے ہیں تم کو امامت کا مرتبہ ہم دے رہے ہیں لیکن شرط رکھ رہے ہیں کیا؟ سب جہاں تم بے صبری کروگے تو تم امامت کے مرتبے پر فائز نہیں رہ سکتے ہو تم کو پھینک دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا اٹھا کر اللہ تاز کوئی تعلق مانا نہیں ہے کچھ اوصاف ہیں کچھ شرائط ہیں کچھ تقاضے ہیں جو تم کو پورے کرنے پڑیں گے تو بشیر صابرین کامیابی کی بشارت دے دو کن لوگ اب صابرین کی کچھ اوصاف بیان کی جارہے ہیں جب بھی کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے جب مصیبت پہنچتی ہے تو پھر کیا بلبلاتے نہیں وہ گھبراتے نہیں بیچائن نہیں ہوتے اوزاری نہیں کرتے بلکہ کرتے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم ہم اللہی کے لئے ہیں اللہی کے لئے ہمارا مرنا ہمارا جینا ہے ہم اللہ کے ہیں ہم اسی کے متی ہیں اسی کے فرمامردار ہیں اور ہم اسی کے جائے پرٹنے والے ہیں یہ زندگی کیا چیز ہے زندگی چند روزہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو کلمہ ہے یہ کیسا کلمہ ہے بولیئے کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم نے پڑھتے ہیں کہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ سب لوگ پڑھتے ہیں تو مطلب کیا اس کا ہم اللہ کے لئے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں مطلب اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں یہ بات ہے یعنی مکمل اعتماد توقل اعتماد اللہ کی رضا پر قانے ہو جانا اللہ کی جو مرضی اس پر ہم ہم راضی ہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی گلہ نہیں مصیبتوں جو آتی ہیں بردان وارد مقابلہ کرتے ہیں شکوہ نہیں کرتے گلے نہیں کرتے آہوزاری نہیں کرتے بل بلاتے نہیں اِذَا صَابَتْ مُصِبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب یہ کیفیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ مصیبت مصیبت نہیں رہ جاتی مصیبت مصیبت نہیں رہ جاتی بھاگتے نہیں وہ آپ نے دیکھا میدان جنگ میں سر پنوں سے جدا ہو رہے تھے اس طرح سے جیسے درختوں سے پتلیاں جھڑتی ہیں مگر پائے سے بات لغزش نہیں آئی کیوں؟ اعتماد کلمہ تھا غیر معاملی توقل غیر معاملی اعتماد غیر معاملی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا عزقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بہت اچھا کہا ہے جس نے بھی کہا ہے عالم روزگار کو آسان بنا دیا عالم روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا اس راہ میں جو مسائب آتے ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہے ہیں جی؟ اس رجی سے بھی ملاتا نہیں مومن صبر کرتا ہے توقل کرتا ہے اعتماد کرتا ہے اس راہ میں جو بھی آیا اس کو جھیل جاتا ہے خندہ جبینی کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ مردانوار مقابلہ کرتا ہے میدان سے بھاگتا نہیں یہ سورہ میں آگے بھی آئے گا آگے آ رہا ہے اس پر توری ہم روشہ نہ دیں گے اس کے بعد بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلوات مانے اب بتائے صلوات مانے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہائتیں ہیں شاباشیہ ہیں شاباشیہ ہیں اللہ شاباشیہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شاباشیہ ہیں اور کیا ہے ورحمہ اللہ تعالیٰ جائم سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کیا ہے ورحمہ یہی کیا ہیں ہدایت پر ہیں کامیاب ہیں احتداء منے کامیابی کے منزل سمکنار ہونا یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اور یہی ہیں کامیاب ہیں منزل سے ہم کنار ہونے والے ہیں فلاہ پانے والے ہیں جس کا ذکر اولائک امر مفلحون سورہ کے شروع میں تھا یہاں اولائک امر متدون ہے یہی کامیاب ہونے والے ہیں یہ ہدایت پر ہیں یہ تمہید یہ تمہید شروع کی ہے اس امت کو جانا خطاب کیا یا ایواللہ دی نامن اس سے پھلے یا ایواللہ دی نامن کے خطاب نہیں ہے دیکھ رہے ہیں کہیں آئے ہیں نہیں ہے یہ پہلا خطاب ہے اس تمہید میں جو قرآن مجید کی ترتیب میں جو آپ دیکھیں گے پہلا خطاب آ رہا ہے یا ایواللہ دی نامنستانیوں کا یہ اس شان سے خطاب کیا ہے اور ذمہ داریاں جہے بتائی ہیں اور اول والا میں یہ بتایا ہے کہ آزمائشی دو سے تمہیں گزرنا ہے آزمائش کو پہلے سمجھنا تم یہ مت سمجھنا ہے کہ تم جو ہے کیا ہو چھوڑ دیے جاؤ گا ایسا نہیں چھوڑ دیے جائے چھوڑے نہیں گا سکتے ہو تم نے محبوبیت کا دعویٰ کیا ہے تم نے اللہ کی بندی کے دعویٰ کیا ہے یہ ایسا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ آزمائے گا آزمائش کے بغیر تم کو نواز نہیں سکتا ہے آزمائے گا پھر اس کے بعد نوازشیں ہوں گے فتنے میں یعنی آزمائش میں نہیں جالا جائے گا جبکہ ان سے پہلے قوموں کو آزمائش میں جالا ہے تو ان کو بھی آزمائش سے گزرنا ہے پھر دیکھئے پھر شنو کر دیا بات چل رہے تھے کس کی تحویلیں قبلہ کی ٹھیک ہے نا تحویل یا قبلہ کے بات چل رہی تھی پھر اس کو چھیڑ دیا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَوَتَ مِن شَعَعِرِ اللَّهِ صَفَا وَالْمَرَوَا کیا ہیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں شاعر کے معنی شاعر جمع شعیرہ کی معنی نشانیاں کچھ جس کے نشانیاں اللہ کے نشانی مطلب کیا ہے اللہ کے نشانی کچھ جس کے نشانی ہیں صفَا وَالْمَرَوَا بِبِ حَرْزَا نے جو اللہ کے راہ میں جو کوشش کی بلکت ٹھیک ہے فرمایا یوں کہیے یہ نشانیاں ہیں کس کی اللہ کی فرما مرداری کی قربانی کی عیسار کی جانساری کی بندگی رب کی اس نشانیاں ہیں ایک بندے نے کس طرح سے اطاعت کی ہے اللہ کے حکام کے فرما مرداری کی ہے تو من شاعرِ اللہ جانساری کی نشانیاں ہیں فیداکاری کی یہ نشانیاں ہیں قربانی کی نشانیاں ہیں یہ کہنے کا تو کیا ہے یہاں پہ کیوں صفا مروہ کا دکھو رہا ہے یہ جو خبلہ جو ملنے والا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور انہی کی زوجہ جو وہاں پر جو نشانیاں ہیں وہی سلسلہ ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ یہود میں بڑی تحریفات کی ہیں یہ فتنہ اٹھا رہے ہیں تحریفات کی ہیں انہوں نے یہ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خانے کاعبہ کی تعمیر کی ہے اور قبلہ اس کو بنایا مگر یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے کیا کہتے ہیں بکت مبارکن ہے نا کہتے ہیں یہ وادی بھوکا ہے کہاں ہے بیت المقدس میں لے جاتے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں اس کو ہی بدل دیا ہوں مریہ یا کیا کہا دیا وہیں سب لے گئے یہ پہاڑ دریاں نہیں مانتے وہ وہ سب وہاں کہا کہ دیکھو انہوں نے کتنی تحریفات کی ہیں کتنی تحریفات کی ہیں ان کو سمجھا جا رہا ہے تو جو لوگ بھی عمرہ کریں حج کریں تو ان کے لئے خرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا تواف کریں خرج نہیں کیا مطلب یعنی تواف نہ کریں تو کوئی بات نہیں گیا خرج نہیں ہے کہ تواف کریں مطلب کچھ لوگ خرج محسوس کر رہے تھے سلاح صاحب ہاں حرج محسوس کیا حرج محسوس کر رہے تھے وہاں پر ایک واقعہ اسلام سے پہلے ہاں ایک مرد اور اور جو ہیں ناجائز ہاں ٹھیک ہے دونوں پتھر بن گئے تھے پتھر بن گئے تھے ایک وہاں رکھئے تھے فرا ریفرائش ایک کو صفاہ پہ ایک کو بھرواتے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ عموماً لوگ بطن جو حضرت نے بتایا ہے اس بنیاد پر یہ حرج لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ صفاہ اور مروہ کا تواف کرنے میں حرج محسوس یہ عموماً لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بات صحیح ہے اسی وجہ سے ہم نے پوچھا ہے سوال یہ ہے کہ وہ جو ہے نائلہ اور نائلہ اساف ٹھیک ہے نا یہ دو بت رکھے گئے صفاہ اور مروہ پر اور اس بنیاد پر مسلمانوں کا حرج ہو رہا ہے کیسے کیونکہ بت ہیں سوال یہ ہے خانہ کعبہ کیوں کر رہے تھے وہ اور کب تک کرتے رہے خانہ کعبہ کی تواف بطوں کے ساتھ دو بت نہیں ہیں خانہ کعبہ کے اندر کتنے بط ہیں تین سو سال بط ہیں لیکن اس میں کیوں نے حرج محسوس کیا ایک سوال ہے نا کیوں نے حرج محسوس کیا سالح صاحب حرج محسوس کرنا چاہیے تین سو سال بط ہیں اور کہاں کہاں تمام قبائل کے بط تمام قبال کے بودھوں ہاں موجود ہیں اور ڈاٹر احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی اور حضرت مریم کا بھی بودھ بنا ہوا تھا تصویر بنی ہوئی تھی اس میں تصویر بنی ہوئی تھی حضرت مریم کی اور حضرت عیسیٰ کی مریم کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت عیسیٰ تھی یہ تصویر دکھائے گئی تھی وہیں وہ لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بعد بہتا ہے ابراہیم کے بعد جب ضرورت پڑی ہے کبھی تو کوئی میمار عیسیٰ میمار تھا عیسیٰ میمار وہ زمانے بہت تھے سمجھ دیجئے عربی لٹیچن میں آتا ہے عیسیٰ جنگ کا بڑا وہ تھا جو ان کے انجین بڑے ماہر ہوتے تھے رومیوں کے حکومت تھی آپ کا معلوم ہے تحضیب و ثقافت والے تھے علم تھا ان کے پاس تو اب وہ امارات میں ان کو بلائی جاتا تھا وہی ٹھیک ہی لیتے تھے تو ممکن ہے ڈاٹر احمد اللہ صاحب کہنا ہے کہ ممکن ہے کوئی میمار عیسیٰ رہا ہو گلا کر ان کو بھوسا دیا کہ سارے بوتو ہیں ان کو کیوں محلوم رکھا جائے ان کو بشان کر دیا تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب دو بوتوں کی وجہ سے وہ حرج محسوس کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواب میں کیوں نے حرج محسوس کرتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بوتوں کب باہر کیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بات اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا اسی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ایسا نہیں ہے مشکین نے بہت سارے ویداد یاد کر دی تھی ایک ویدت یہ بھی تھی جو صفا مروہ کا طواب چھوڑ دیا تھا انہوں نے وہ جواب دیتے ہیں صفا مروہ کا طواب چھوڑ دیا انہوں نے اب جب طواب کا حکم دیا یہ صفا مروہ من شاعر اللہ ہے اللہ کی جو نشانیوں میں سے نشانی آئے یہ تھویا یہ حرج محسوس کر کہیں بیدت تو نہیں کہیں بیدت تو نہیں کر رہے گا نہیں 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 وہ ترغیب دلائے جا رہی ہے تشویق نہیں شوق سے کر رہے گا بیدت نہیں ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں اس کی نشانی آئیں گے یہ بیدت نہیں ہے تو اب یہ یہ تواف کونسا تواف ہے یہ یعنی اس کے حصیت شریعت میں کیا ہے فرض کی واجب کی واجب کی ہے اب بعض علماء کے نزدیک فرض ہے یہ تو فرض کا اسلوب جو ہے یہ کیا ترغیبو یعنی کرو شوق سے شوق سے کرو اس میں کوئی حرج جو تنگی محسوس نہ کرو پھر آگے جو بات ہو رہی ہے ومن تتوہ خیرن تتوہ کے معنی تتوہ معنی تتوہ معنی یہ تو عام نظر یہاں کہا ہے متوہ بولتے ہیں بہت زیادہ تتوہ کے معنی کیا آتے ہیں تتوہن بولتے ہیں نا تتوہ کے معنی کار خیر جذب اطاعت کے ساتھ کرنا تتوہ مبالغہ کے سر آیا غیر معامل اطاعت کرنا سرشری تتوہ خیرن جو بھی رضا کارنا طور پر رضا کارنا طور پر اللہ کی رضا کی خاتی اطاعت فرمو برداری کا پیکر بن کر یہ بات انجام لیتا ہے اللہ شاکر ہے علیم ہے شاکر ہے اللہ شاکر ہے مطلب اللہ شکر ادا کرنے ہو نہیں نہیں اللہ قدر دانے کرنے والا ہے کسی کی سائی کو کسی کی محنت کو کسی کی عمل کو ضائع نہیں کرے گا وہ قدر دانے کرنے والا ہے وہ علیم ہے غیر معاملی علم رکھتا ہے اس وجہ سے ایک معاملی نیکی بھی اس کی اطاعت کا کوئی کام بھی اس کا جذبہ اطاعت کے ساتھ وہ کوئی وہ ضائع نہیں جائے گا رائے کا نہیں جائے گا پھر اس کے بعد بتا رہا ہے یہود کتنے بڑے نکمے لوگ ہیں کتنے بڑے ڈھیٹ ہیں اللہ کی شریعتوں کو انہوں نے منسوق کیا تبدیلیاں کی بہت سارے احکام کو بدل دیا اور بہت سارے احکام کو چھپاتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا تھا یعنی واضح آئے تھے وہ کیا چھپا رہے تھے یہود کا دل کیا کیا کس بنیاد پر وجہ کیا ہے چھپا رہے تھے جو ہم نے اتارا تھا کس میں توریت پر اتارا تھا کہ ابراہیم کا قبلہ کون ہے خانہ کعبہ ہے توریت میں تھا ابراہیم جو ہے مکہ میں رہے ہیں اسماعیل کو لاکھا یہاں بسایا ہے بیت المقدس کے تعمیر ابراہیم میں نہیں کی ہے بیت المقدس کے تعمیر کس نے کی ہے معلوم ہوگا آپ لوگوں کو کس نے کی ہے بیت المقدس کے تعمیر سلیم علیہ السلام آہا آہا تب اس کی وضاہ ضروری ہے مکہ میں ملک بھی ملک دلما علیہ السلام نہیں نہیں وہ بھی آپ کی بات ہو ٹھیک ہے تو حضرت یہ بیت المقدس کے تعمیر کس نے کی ہے جنہوں نے کیا تو مختلف دیکھے رائے ہیں آگئی بھائیں مختلف رائے ہیں آگئی ہیں اس وجہ سے اب ضروری ہے تھوڑی سو گفتو کرنا آہ نا بیت المقدس کی تعمیر نہ جنہوں نے کی ہے نہ مروان نے کی ہے اور نہ سلیمان علیہ السلام کی ہے بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب نے کی ہے حضرت یعقوب اس کے میمار ہیں حضرت یعقوب کون ہے پوتے حضرت ابراہیم کی اور یہ کب تعمیر ہوئی ہے کتنے دنوں کے بعد خانے کا پاکے نہیں معلوم ہے اس سے بڑھ کر مضبوط دیل کیا ہوگی اب آپ نے کہا جناتوں نے کی ہے جنات حیقل سلمائیں کو بنایا ہوگیا ہوں لیور تھے حضرت سلمان سے بہت پہلے حضرت یاقوب ہے نا بلکہ حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہیں نا بھائی حضرت سلمان کب کے پیغمبر ہیں سید اقبال صاحب حضرت موسیٰ کے بعد ہی کہتا ہے حضرت موسیٰ سے پہلے سلمان کب آئے بہت بات کہیں حضرت موسیٰ کے بہت بات کہیں حضرت سلمان حضرت موسیٰ کے بہت بات ہیں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد آئے ہیں حضرت جالوت تالوت کے جو بحث ہے جی قتل دعوت و جالوت جالوت کو مارا تھا نا اور اس وقت حضرت دعوت کس کے کمان میں تھے حضرت تالوت کے جی اور حضرت تالوت کم یہ زمانہ کب کا ہے حضرت موسیٰ کے بہت بات کا ہے زمانہ جو ان میں زندگی روپ ہونکی گئی ہے چاریس سال آباد اتیہ کے بعد تالوت کا وہ واقعہ ہے جس کا اس سورہ میں آ رہا ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے تو یہ جو ہے حضرت دعوت جی حضرت دعوت بھی بنی سرائن میں ہے حضرت موسیٰ کے بہت بات کہنا اور پھر حضرت سلمان آتے ہیں تو انہوں نے بڑی تحریفات کی ہیں بڑا چھپایا ہیں اِنَّ الْمَانَ زَمَنَ الْبَيْنَاتِ وَالْحُدَىٰ ہدایت میں تھی کچھز کی ہدایت رہنوائی دی گئی تھی کچھز کی رہنوائی قبلہ کی صفا مروا کی شاہر بلا کی منا کی مزدلپا کی عرفات کی سب پر ذکر ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اس کو چھپایا توریت کو چھپایا تبدیل کی سور مِم بَادمَا بَيَنَّا وَلِنَاسْفِ الْكِتَاب اس کے بعد انہوں نے چھپایا ہے کہ میں نے اس کو کھول کا بیان کیا تھا کتاب میں کس کتاب میں توریت میں بلکل آپ سمجھے رہے ہیں الحمدللہ توریت میں ہم نے بیان کیا تھا انہوں نے چھپایا ہے اُلَائِكِ اَلَا عَلْحَمُ اللَّهِ اس وجہ سے ان پر اللہ کے لعنت لعنت ہے اللہ تا اللہ کے ان پر اور کس کی لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پر البتہ بولو اللہ جنہوں نے تابو البتہ بولو جنہوں نے توبہ کی کس سے توبہ کی کس سے توبہ کی اللہ انتابو جنہوں نے توبہ کی کس سے اللہ تعالیٰ کے جانے سے لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت ہے ایک جگہ والا ملائک تمندہ سجمعین تمام لوگوں کی طرف سے لعنت آگے بھی آ رہا ہے یہیں بھی آ رہا ہے تمام لوگوں کی طرف سے تمام فرشنوں کے طرف سے ان پر لعنت ہے لعنت کا معنی رحمت سے دور پھیک دینا رحمت سے دور ان کو پھیک دیا گیا ہے لانتی ہیں یہ تو اللہ البتہ وہ لو جنہوں توبہ کی کچھ سے توبہ کی چھپائی ہوئی چیزوں یہودیت سے توبہ کی اللہ اللہ جنہوں یہودیت سے توبہ کی اسلام لے آئے قرآن کے صداقت کو تسلیم کیا اللہ اللہ جنہوں اور کیا کیا اسلام میں درست کرنا کس کو درست کیا کس کو درست کیا یہی اثر قبلہ کو جو تحریفات کی تھی انہوں نے جو تحریفات جو گھسا دیا تو کیا کیا کٹ کیا اس کو کٹ کیا کٹ کے درست کیا اس کو وَبَيَّنُ اور کیا کیا وَبَيَّنُ اور پھر بیان کیا آگے بھائی دیکھئے گا یہ اصل ہے وَبَيَّنُ تو قرآن مجید کہتا ہے فَأُلَيْكَ عَتُوبُ وَلَيْنُ تو ان پر ہماری بہربانی ہوں گی میں مصفظ فرماؤں گا اللہ تع Leave وَعَانَةْتَوْبُولُ وَلَيْنُ اور میں کیا ہوں توہ مانے توبہ قبول کرنے والا ہوں پلٹنے والا ہوں بعد بار پلٹنے والا ہوں فضل کے ساتھ احسان کے ساتھ پلٹنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے دشمنی نہیں ہے کسی بنیاد پر کوئی دشمن کوئی کوئی ہمارا بندہ دشمن نہیں ہے بندہ دشمن نہیں ہے بس شرط ہے کہ وہ ہمارے حکام کو مان لیں مان لیں کوئی دشمن نہیں اسی کہا ہے نا مشکل سے قلیہ عبادی اللہ اصرفو اَلَا نَفُسِمْ لَا تَقْوَتُو مِرَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ ان کو بھی کہا ہے اور یہاں بھی لعنتی ہو لعنت کی ہے لیکن اگر تم نے توبہ کر لی اصلاح کر لیا درست کر لیا اور لوگوں کو سامنے کھول کر بیان کیا کہ بھائی دیکھیں یہ حصل قبلے کے حقیقت یہ ہے صفا مروا کے حقیقت یہ ہے ابراہیم یہی رہے ہیں یہ سب اگر تم بیان کرو تو اللہ تم پر مہربان ہوگا مگر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَمَا تُوَمْ كُفَارُ اولائکہ لیکن جنوں جو مر جائیں کفر کے حالت مر جائیں اصلاح نہ کریں تو پھر تو ان پر لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسان کے لعنت ہیں اس میں ہمیشہ لیں گے اور اسے عذاب کو جو ہے ہلکہ نہیں کیا جائے گا ولا ہمیں ضرور نہ انہیں کسی قسم محلت دی جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں مسلمانوں خطاق وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ اے مسلمانوں ان کی فیتنہ جوئیوں کو چھوڑ دو نظرانداز کر دو نظرانداز کر دو یہ شرک مقتلع ہیں یہ قبر میں مقتلع ہیں یہ قدمان حق کے مجرم ہیں یہ شہادت حق کو چھوڑانے والے ہیں وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ تمہارا معبود ایک ہے تمہارا معبود ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں هو الرحمن رحیم ہے رحیم ہے اب پھر کچھ دلحل دی گئے ہیں توحید کے زبدس دلحل اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْزِ بے شک آسمان اور زمین کے تقلیق میں اور لیل و نہار کے گردش میں اور کشتیوں کے چلنے میں ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے یعنی پانی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور پھر جانہوروں کو بکھیر دیتا ہے اور ہواوں کی گردش میں اور ان بدلیوں میں جو درمیان میں مسکر ہیں مولق ہوتی ہیں آسمان و زمین کے درمیان بڑی نشانیاں ہیں کنوں کے لئے اقل والوں کے بڑی نشانیاں ہیں کچھز کی نشانیاں ہیں توحید کی بڑی نشانیاں اس میں کچھز کی توحید کی اور کچھز کی اللہ کی کبریائی کی اللہ کی وحدانیت کی اس سے یکتائی کی بہت بہت الموت کی ایک امت کو برپا کرنے والا ہے دوسری امت میں سے لے جانے والا ہے سب کی نشانیاں ہیں لآیات بڑی نشانیاں ہیں کنوں کے لئے جو آقل سے کام لکھتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کی ایک تائی کی جلوے ہیں اس کی کریمی کی جلوے سب ہیں بکھرے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو شک کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں یہ سب نعمتیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے جلوے دیکھ رہے ہیں اس کی قدرت کے جلوے مگر اس کے باوجود دوسروں کو اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شریک ٹھارا رہے ہیں اندازن یحیبونہم کو حب اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں اس طرح جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے اس طرح یہ بھتوں سے محبت رکھتے ہیں اور یہ جب دیکھ لیں گے عذاب کو تب ان کو پتہ چلے گا کوئی پورسانے حال نہیں ہوگا کوئی دو تین آیتوں میں یہ قیامت کا مند سے پیش کیا کہ جن جن پر انہوں نے تکیہ کا رکھا ہے جن کے اعتماد پر یہ شرک کر رہے ہیں یہ جو ہے وہی پتے ہوا دیں گے کوئی ان کا ساتھی نہیں ہوگا جب عذاب کا مند سے دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم نے یہ حرکت نہ کیا ہوتی یہ شرک کنوں کا شرک بیان ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اندار بنا لے یہ کون ہیں یہود سب سے پہلے یہود ہیں بعد مشکین بھی آئیں گے اس میں سب سے پہلے یہود ہیں ان کا ذکر ہوا ہے پھر جو سب سے پہلے یہ وہ ساہے رشتے کٹ جائیں گے اوپر جب میں ساہے رشتے کٹ جائیں گے جو رشتے انہیں بنا رکھے تھے اس دنیا میں مختلف انداز کو رشتے بنا رکھے تھے کہ یہ سب یہ دیوی یہ دیوتا یہ ہمارے ہمارے جو لوگ ہیں یہ ہم کو بتائیں گے بچا لیں گے چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت عزیر ہوں یا حضرت مریم ہوں یا بہت سے ان کے جو ہے جو ہے معبودان باطل جو ہے وہ بچا لیں گے یہ کچھ حسرتناک منظر ہوگا اللہ تعالیٰ بتایا کہ ذا لے کہ اُس دن کے عمال حسرت کا منظر پیش کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب حسرت کرتے ہیں حسرت کس کو بولتے ہیں حسرت حسرت کس کو بولتے ہیں حسرت افسوس کرنا حسرت کس کو بولتے ہیں سالے بھائی حسرت کس کو بولتے ہیں خواہ اس میں نہیں امید حسرت کہتے ہیں ایسی چیزوں کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا جن کی تلافی نہیں ہو سکتی ایسی چیز کے فوت ہونے پر افسوس کرنا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس کو حسرت بولتے ہیں تلافی ہو سکتی ہیں دنیا کو زائے کر دیا برباد کر دیا شیف کے مفتلا ہو کا کاش کم کو پھر دوبارہ بھیج دیا جاتا لیکن بھیجا نہیں جائے گا اب حسرت ہی حسرت دل کا کانٹا ہے وہ چوبن ہے چوبن نکن نہیں سکتی یہ حسرت پھول تو دو دن بہار جانفضہ دکھلا گئے حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بین کھلے مرجا گئے مرجا گئے اب کیا وہ زندہ ہوگا پھول زندہ نہیں ہو سکتا حسرت ہی رہے گی حسرت کچھ نہیں تو یہ استعمال کر دیا وہ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں وہ سب اختصار کے ساتھ رہا ہم نے کیا ٹھیک کیا آپ نے کوئی بات نہیں اچھا کیا چلیے لوگو کھاؤ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے حلال طیب ہے خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم کی پہری نقر کھاؤ یہ بات کہاں سے آگئی کھاؤ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے حلال طیب ہے بولیے یہ بات ہے یہ بہت سے چیزوں کو بہت سارے اشیاء کیا کر دیا ہے حلال باتا ہے موسیقی